بسم اللہ کریں اپنی ماں سے اپنی بیوی سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے لکھیں ان کی تاریخیں یہاں پہ ماہواریوں کی اور کریں ڈسکشن اگر خاتون خود نہیں بتا سکتی اپنی گوائی اگر خاتون اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس کی گوائی مانو تو کیا آن چودری کو کیا صبح صبح ٹینڈنز لکھواتے تھے آپ ایسے کریں وزارت مہواری کھولیں اس کا جو منسٹر ہے نا آن چودری کو لگا لیں پاکستان میں جہاں آئین اور قانون کا فقدان ہے وہی پر اس سے بڑھ کر جو فقدان ہے وہ اخلاقیات کا ہے مطلب یہ دشمنی میں اخلاقیات کے اس نہج پر چلے گئے ہیں کہ ان کو دوسروں کی ماں بیٹیاں بہنیں جائیں ان کی عزتوں کا بلکل بھی احساس نہیں ہے رہی صحیح قصر عدد کا میں جو نکاح والا معاملہ ہے جو کیس کیا ہوا ہے اس میں پوری کر چکے ہیں مطلب جہاں آپ لوگوں کی نصیبہ غیر اخلاقی ویڈیوز ان کے فیملی کو بھیج رہے ہیں جہاں پر آپ جو ہے لوگوں کی ماں بہنوں کا ان کے سامنے ریپ کرنے کی باتیں کرتے رہے ہیں جہاں پر آپ نے لوگوں کی ماں بہنوں کے کپڑے تار تار کر دی ہیں وہی پر جو ہے عدد جیسے نکاح میں جس طرح کہ آپ مطلب کے گواہن پیچ کیے جا رہے ہیں جس طرح پاکستان کی میڈیا انڈسٹری اس کو جو ہے لائیو کوری دے رہی ہے اور ایسے بے خدا سے سوال کیے جا رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے اسی کے اوپر کمل جوسف صاحبہ نے انتہائی جو ہے میں کہوں گا کہ وہ باتیں کر دی ہیں جو کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ چوک چراہوں میں کھڑے ہو کر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اس طرح کی اپنی ماں بہن بیٹیوں کی مہواریوں کی باتیں کریں گے اس سے پہلے سناؤں کہ کمل شہزب شاہیوان نے کیا کہا ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کو شیئر کرنا نہ بھولیں جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی ایک دو روز پہلے جو ہے خاور مانکہ نے اپنی ہی صاحب کا وائف کے حوالے سے جس طرح کا کیس کیا اور عیدت نے نکاح کے حوالے سے اس میں جس طرح کی واہی دی ہے اور پھر اس کو میڈیا اٹاک کا حصہ بنایا گیا جب اس سے بات کی گئی تو وہاں پر جس طرح کی اس سے سوال کیے گئے وہ کہ اس کے پاس سوالوں کے جواب تو نہیں تھے لیکن پھر بھی انتہائی غیر اخلاقی باتیں تھیں وہاں سوال کھڑے کیا جا رہے تھے کیا میڈیا کے اگر کسی اپنی بہن ماں بیٹی ان کے کوئی اس طرح کے معاملات میں شامل ہو جس کے اوپر پھر یہ کیا میڈیا ہاؤسے جو ہے وہ اجازت دیں گے اپنی ریپورٹرز کو کیا آپ اس طرح کی باتیں جو ہے آپ میڈیا ٹاک جو ہے وہ لائیو نشر کریں اور صرف ایک چینل نہیں پاکستان کے کوئی میڈیا انڈسٹری کا ایسے چینل نہیں تھا جس نے اس کو لائیو نہ دکھایا ہو جو کہ انتہائی افسوس نہ آکیا وہیں پہ کمل جو شوزب صاحبہ نے ان کو آرے ہاتھ لیتے ہوئے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ آپ لوگ نادرہ پر ڈیسک بنوا کر وہاں اپنی ماں بہن بیٹیوں اور بیویوں کی مہواری کا اندراج کروانا شروع کریں تاکہ کل کو اگر کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ عدت پوری نہیں ہوئی تو آپ اور گورنمنٹ کے پاس کم سے کم ثبوت ہو نادرہ کا ڈیٹا چیک کروا سکیں کہ مہواری کتنے بار ہوئی ہے اس سے کنفرم ہو جائے گا کہ عدت کا دورانیہ مکمل ہو چکا ہے یا نہیں انہوں نے کہا کہ ورنہ آپ لوگوں کو اسی طرح کے غلیز کتے قسم کے لوگ کام کے لیے رکھنے پڑیں گے پانچ سال گیارہ ماہ کے بعد اس کو یاد آیا کہ اس کی بیوی نے عدت مکمل نہیں کی یہ آ تک اس کی مہواری گن رہا ہے بے شرم آدمی ہے اپنی بہنوں کی بھی بتائے جن کے وٹے سٹے میں طلاقیں ہو چکی ہیں اور پھر ان کی شادی ہوئی ان کی مہواریاں گن کر ان کے خواندوں پر بھی کیس کریں ان کو لاکر جو ہے کٹیری میں کھڑا کر دے ان کی بھی دوسری جگہ شادیاں ہو چکی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں یا نہیں اس چیز کا بھی اس کو جو ہے کیس کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ تم چلو بھر پانی میں جا کر ڈم مرو آپ جو ہے بزارت مہواری کھولیں اور اس کا منسٹر جو ہے وہ اون چودری صاحب کو بنا دے انہوں نے مزید کیا سکتا الفاظ استعمال کیے وہ سنیں وہ ان کو ایسے ایسے کر کے نچا رہے ہیں اور یہ نات رہے ہیں کام تو یہ کوئی کرتے نہیں ہیں ایک سال پہلے ہم نے اعلان سنا تھا کہ جی اگلے سال تک معیشہ ٹھیک ہو جائے گی آج مزید برباد ہو گی ہے پہلے ستیا ناس تھا اب سوا ستیا ناس ہو گیا ہے تو ایسے میں بس صرف یہی چھڑکاؤ رہ گیا تھا جو کل خاور مانکہ سے انہوں نے کروا دی ہے تو اب ہمارا مشور ہے نادرہ پہ ایک ڈیسک کھلوائیں بسم اللہ کریں اپنی بہین بیٹیوں اپنی بیویوں سے آ کے ان کی ماواریوں کا ایک ریجسٹر بنوائیں وہاں پہ ان کی ڈیٹ ریجسٹر کریں باقی پورے پاکستان کی جو خواتین ہے باون فیصد ان کی بھی ماواریوں کی ڈیٹ وہاں ریجسٹر کریں تین مینے بعد چیک کیا کریں تاکہ پھر جب آپ نے عدد کیس اور طلاقوں کے کیس چلانے ہو تو سرکار کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ڈیٹا تو ہو نا پھر تو آپ کی گواہی ہم مان لیں گے نہیں تو پھر آپ کو اسی قسم کے غلیظ کتے قسم کے لطیف ٹائٹ کے بندے رکھنے پڑیں گے پانچ سال گیارہ مینے کے بعد اس شخص سے اس کا کیا تعلق رہ گیا تھا یہ آج تک بیٹھ کے ان کی ماواریاں گن رہے ہیں بے شرم آدمی بے غیرت آدمی اپنی بہنوں کی بھی بتائیں نا جن کی طلاقیں ہوئی تھی اس کے وٹے سیٹے پہ اس کی بہنوں کی طلاقیں ہوئی تھی ان کی بھی آکے ماواریاں گنیں پھر پھر ان کے خامدوں کو بھی لا کے کھڑا کرتے ہیں ذرا چیک کریں ان کی بھی دوسری جگہ پہ شادیاں ہوئی تھی چیک ہوئی تھی یا اسی قسم کی ہوئی تھی لگتا ہے دل وہیں کا کہیں جلاو ہے جو ساری دنیا کے لیے ہمیں خاور مانی کا اس قوم کی بیٹیوں کو ماں کو بہنوں کو ایس پوکس پر سننی چاہیے تم اللہ کا واسطہ ہے کسی چلو بھر پانی میں جا کے ڈوب مرو شرم سے یہ ڈوب مرے میں نے تو کہہ ریجسٹر رکھیں بسم اللہ کریں اپنی ماں سے اپنی بیوی سے اپنی بہنوں سے اپنی بیٹیوں سے لکھیں ان کی تاریخیں یہاں پہ ماہواریوں کی اور کریں ڈسکشن اگر خاتون خود نہیں بتا سکتی اپنی گوائی اگر خاتون اللہ نے اس کو حکم دیا کہ اس کی گوائی مانو تو کیا آن چودری کو کیا صبح صبح ٹینڈنز لکھواتے تھے آپ ایسے کریں وزارت مہواری کھولیں اس کا جو منسٹر ہے نا آن چودری کو لگا لیں باون فیصد پوری پاکستان کی خواتین اپنی ماہواریوں اس کو جا کے بتایا ایسے کوئی گلیس لوگ ہیں کہ عورتوں کو اس نہج پر لے آئے ہیں کہ وہ چوکچراہوں پر نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر مہواری کی باتیں کر رہی ہیں جو کہ ایک پشیدہ ظاہر سی بات ہے کہ عمل ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑھ رہے ہیں ساری دنیا ان کو تھو تھو کر رہی ہے لوگ ان کے چہروں سے نفرت کرنے لگے ہیں ان کے کرداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں گو کہ آج پھر ان کو جس طرح اپنی جو ہے عزتوں کا مطلب کے آپ محبتیں جس طرح یہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح لوگوں کو احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کتنے خیرکہ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ان کو جو ہیں لانتان کر رہے ہیں غیر تو غیر ان کے اپنی جو مطلب آج نون لیگ کی پارٹی گئے ہیں پپل پارٹی گئے ہیں دوسری لوگ ہیں وہ آج ان پر لانتان کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرپشن پر کوئی کیس نہیں ملا تو یہاں اتنا گھٹی ہے کیس کر دیا ہے جہاں پر ضائع چی بات ہے کہ اس کو پوری طرح اس کا جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ابھی تو مطلب تحریک انصاف پر یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی پارٹی ہے انہوں نے اخلاقیات کا بیڑا گھر کر دیا لیکن یہ بیڑا گھرک بھائی نواز شریف نے پیپر پارٹی کے جو مطلب بینزی جو ہے وزیر آزم بنی تھی اس وقت اس کے خلاف کیا کمپین نہیں چلائی تھی کس طرح اس کی نظیبہ تصویر نہیں شیئر کی تھی کیا کیا الزام تھے جو نہیں لگایا تھے اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا کہ بھائی بینزیر کی ایک ٹانگ جو ہے لہور میں دوسری ملتان میں ہے اور درمیان میں پھر پتہ نہیں مطلب اس طرح کی بےہدہ سی باتیں تک کی گئی ہیں اس کے علاوہ مادر ملت کو انہوں نے نہیں چھوڑا ان کے خلاف جو ہے گداری کے مقدمات بھی چلائے گئے اور ان کی کتوں کے جو ہے گلے میں تصویر ڈال کر جو ہے کمپین بھی کی گئی ہے یہ مطلب اخلاقیات کے جنازے اس وقت سے اٹھے ہوئے ہیں یہ ایک پراب گنڈا کیا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے دور میں ایسا ہوا برحال یہ وہی شخص ہے جس کو نون لیگیوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ حج پر بھیج دیا تھا اور خوب پراب گنڈا کیا تھا کہ دیکھو سابق شہر کو حج پر لے کر گئی ہوئی ہے کتنی مارڈرن خاتون ہے یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں یہ کہانیے سامنے آتی رہی کہ عمران خان کو گورنمنٹ کے دوران جو ہے نہ صرف یہ لوگ اس کے جو ہے تبادلے یہ شخص تبادل کرواتا رہا بلکہ کرپشن کے ریکارڈ بھی توڑ رہا تھا خاورمان کا ہمیشہ کہتا ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے مگر اس آدھ تک اس کے اپنے ہاتھ اپنے بچے تک نہیں آئے کہ وہ اس کی گواہی دیں صرف اون چودری یہ آتا ہے لیکن یہاں پر یاد دلا دوں کہ بیٹیوں نے قرآن مجید پر حلف دے کر بولا تھا کہ ان کا باپ چھوٹا ہے اور یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی جہاں انہوں نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا جو ہے وہ قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر جو ہے ثبوت دیا تھا وہیں پر یہ خبیص انسان بھی عمران خان کے دور میں جب یہ نکاح کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت اس نے قسم اٹھا کر بولا تھا کہ میری بیوی جو ہے دنیا کی پاک دامن ترین بیوی ہے اس سے پاک دامن میں نے عورت دیکھی نہیں ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا شک جو ہے آج مقدمے کرا رہا ہے اور یہاں پر ضائع سی بات ہے کہ آپ پر کوئی مقدمہ ہے کوئی کرپشن چارجز ہیں ملک لوٹنے کی بات ہے تو اس سے بری بری ہونے کے لیے آپ کو عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بس پریس کانفرنس کر دیں یا پھر میڈیا پروگرام میں آکر طاقتوروں کے مطابق بیان دے دیں آپ کے تمام طرح نقابل معافی گناہ معاف ہو جائیں گے بھرے آپ نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہو یا پھر شہدہ کے مجسمے تنوانے کا پلان میں شامل ہو آپ نے جتنی بڑی دیشت گردی کی ہو کرپشن کی ہو آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا آپ جو ہے یا پھر آزم سواتی کی طرح اپنی بیوی سے ہم بستری کی ویڈیو جو ہے آپ کی بنائی جائے اور پھر اس کو بیٹی کے پاس بھیج دیا جائے یا پھر دوسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر سٹینڈ کریں یا پھر اس مانڈار کے اس ملازم کی طرح سٹینڈ کر جائے لیکن پھر آپ کو بکتنا پڑے گا کہ آپ کے نازک آزا پر اینٹے باندھ کر سامنے بیوی کو کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ ہم اس کا ریپ کریں گے یا پھر سرم جوید اور ساتھی جو خواتین ہیں اون کی طرح گرفتار ہو کر جو ہے آپ بار بار جو ہے برانہ ہو کر تلاش دیں یا پھر جیل سے آپ کی ویڈیو آپ کے والدین کو بھیج کر کہا جائے کہ جیل میں آپ کی بیٹی کے ساتھ یہی شک جنسی تعلق قائم کر رہا ہے مطلب آپ کو یا پھر اتنی اخلاقیات سے گریوی حرکات برداشت کرنی پڑیں گی یا پھر پریس کانفرنس کر کے آپ بڑے سے بڑے دہشتگردی کے مقدمات سے بھی بری ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کا خاور مانی کا اور کمل شوزب کے اس بیان پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکومنٹ میں ضرور ہے